ایک اس میں جنرل سینس ہونی چاہیے تو یہ بل میں لے کے آ رہی ہوں اس میں پہلے تو یہ دیفنیشن آف چائلڈھوڈ ہوگا اور دوسرا اس کی وجوہات یہ ہیں چیمین صاحب کہ پاکستان میں جو خواتین خاص طور سے ان کی شادیاں جبرن کی جاتی ہیں اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے اس میں ایک اشاریہ چار بچے بھی لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن عداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کیوں چاہے وہ ہمارے ہو یا بورڈ بینکیں ہو کہ پاکستان میں ایک تہائی خواتین اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے جبرن ان کی یا ویسے بھی شادی کر دی جاتی ہے اس وقت وہ بلاغت کی عمر میں نہیں پہنچی ہوتی ہیں فیصلے وہ کر نہیں سکتی ہیں اب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے پاکستان میں آپ کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہوتا کسی کے پاس ووٹ کا نہ خواتین نہ حضرات کو نہ مرد کو نہ کوئی دوسرا کانٹریکٹ کرنے کا ہوتا ہے اور آپ کے پاس سین آئی سی بھی نہیں ہوتا تو جب آپ کی شناخت بھی ایز افل سٹیزن نہیں ہوتی تو آپ شادی کی عمر اٹھارہ سال یا سٹیزن فل چائرڈھوڈ کے آگے کیسے جاتے ہیں تو اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اس کا اچھا اثر ہوگا ایمپلائیمنٹ پہ بھی اور دوسری ابیوز کے حوالوں سے تو اس میں جو موٹی موٹی بات صرف یہ ہے کہ ڈیفنیشن آف چائرڈھوڈ ہوگی پھر یہ ہم چاہیں گے کہ نون کاغنائزبل ہو جائے نون کاغنائزبل کے مطلب فوری طور پر جب کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے تو پولیس اپنے طور پر نوٹس لے کے وہیں اریسٹ کر سکتی ہے تیسرا ہم چاہیں گے کہ یہ نون کمپاؤنڈبل ہو یعنی کہ کوئی نجی عدالت یا جرگہ یا پنچائت یا فیملی بیٹھ کے بٹا سٹا اس کے اگریمنٹس نہ کر پائے اور یہ تین اس کے موٹی موٹی خدخان ہیں لیکن یہ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حالات اس وقت ایسے ہیں کہ پاکستان میں ہر بیس منٹ ایک زچکی کے دوران ایک حاملہ خاتون موت کے موں میں دھکیل دی جاتی ہے ہر بیس منٹ ایوری ٹوینٹی منٹس ان پاکستان اپریگنٹ اور انڈیلیوری وومن لوزز ہر لائف تو چائلڈ اور انفنٹ موٹیلٹی کے حوالے سے اسی یہی وجہ ہے کیونکہ چالیس سو میں سے ہر سو میں سے چالیس خواتین کو کی شادی کر دی جاتی ہے اٹھارہ کی عمر سے پہلے پندھرہ اور اٹھارہ کی درمیان اور اس وقت ان کے کندھے ان کے نازوں کندھوں پر یہ سارے بوجھ نہیں ڈالے جا سکتے ہیں نیوٹریشن پر اور پھر وہ سارے جو سکولوں میں سے نکلنے کی فگرز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر شادی کر ڈالنی ہے تو آپ نے قوانین بنانے پڑیں گے اور پچھلا جو اس میں ہاؤس میں کسی نے ڈسگری نہیں کیا مجھے یاد ہے مگر یہ تین شکے نہیں تھی جس پہ بھی میں سمجھتی ہوں ابھی بھی کوئی نہیں ڈسگری کرے گا لیکن یہ جو قانون ہے یہ نائنٹین ٹوینٹی نائن سے چلا آ رہا ہے اور آپ مجھے دو منٹ اجازت دیں گے کہ میں اس وقت بھی چائل جب پارٹیشن بھی نہیں ہوا تھا چائل میریج ریسٹرینڈ بل پر ایک ممبر نے انسانی حقوق کے حوالے سے کھڑے ہو کر بہت ہی بہت سٹرونگ دلائل پیش کیے تھے اور وہ ممبر کون تھا وہ ممبر تھے جی جناب محمد علی جنا جنہوں نے نائنٹین ٹوینٹی نائن کی مرکزی مجلس میں اس قانون کا حوالہ دیا اور کہا میں ان کی چھوٹی سی الفاظ ان کے کلمات آپ کو بیان کر دوں انہوں نے کہا کہ جناب پہلا اور لازمی سوال جو اس اسیمبلی کے رکن کی حیثیت سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کمسنی کی شادی چائل میریج کو اس ملک میں ایک برائی سمجھا جاتا ہے یا نہیں کیا یہ ایک محلک ناسور ہے یا نہیں کیا یہ انسانیت ہے کہ کمسنی میں ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی شادی کر دی جائے کہ جس سے عورت کا تشخص ہی تباہ ہو جائے جناب والا میں نہیں سمجھتا اس مسئلے کے حوالے سے جو بھی تنازات پائے جاتے ہیں مگر انسانیت کے حوالے سے اس اسیمبلی میں بیٹھا ایک بھی رکن ایسا نہیں جو تھنڈے دل سے جب اس مسئلے پر غور و فکر کرے تو وہ ماتم نہیں کرے گا یہی نہیں بلکہ وہ اس غیر انسانی عمل کی بھرپور مذہبت کرے گا جو ہمارے معاشرے میں معمول بن چکا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے اس کے بعد یہ 1929 کا چائلڈ میریج رسٹینٹ ایک پاس ہوا اور اب ہم اس میں یہ امینمنٹس لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سندھ کے حوالے سے سندھ نے تو کر لیا باقی صوبے بھی ایسا کریں تو میری آپ سے گزارش ہوگی اور ہاؤس سے گزارش ہوگی ساری ممبران سے کہ اس میں پہل کریں اور ایسا میں پاکستان کی سب سے جو بدترین سٹیٹسٹکس ہیں بایدوئے ہم افغانستان اور یمن جو اس وقت سخت جنگ کی کیفیت میں ہے اس سے بھی بدترین ہماری چائلڈ موٹیارٹی اور مٹرنل موٹیارٹی سٹیٹسٹکس ہیں تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ اسے کمیٹی بھیجنا مناسب سمجھیں اور اس کو ایک ٹائم لیمٹ دیں کہ اس بل کو وہاں سے ہاؤس میں راپس لائے تو ایور بی گریٹ فل یہ جو مسئلہ ہے جس کے متعلق محترمہ نے بات کیا دیکھیں ہم مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھائے ہمارے باہر دیوار پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب قرآن مجید بغل میں ڈالتے تھے یہاں سینے پہ جب تحریک چلی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ابھی اس ایوان کے اندر قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلے ہوں اور باتیں ہوں تو یہ بڑی درد کی باتیں ہیں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہستی نہیں اس امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی ہستی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ابو بکر صدیق کی لڑکی امہ آئیسہ صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے وہ کتنی عمر میں اور اس کے اندر جب اٹھارہ سال تک سندھے سینبلی نے پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اٹھارہ سال سے پہلے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اس کی مسلمانی قبول نہیں ہے کیونکہ ناوالغ ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا علی صلی اللہ تو اخر ہنہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا جب نماز کا ٹائم ہو اس میں دیر نہ کرنا جنازہ آئے اس میں دیر نہ کرنا بچی بالغہ ہو جائے نکاح میں دیر نہ کرنا تو اس کو اٹھارہ سال تک رکھنا یہ اسلام کے خلاف ہے یہ اس کے متعلق میں سب سے گزارش کروں گا آپ سے پہلے آپ اس کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھیجیں آپ سب اماری تائید کریں اس مسئلے میں دینکو جی